سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم ہم دل پہ تمہارے آئے مل کے سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم سقائے حرم حضرین میخل میں سید نایاب حلوری سے محبتوں سے گزاریش کروں گا کہ اس پرگرام کو اپنے مشاعروں سے کامیابی کی منزلوں کے اور قریب لے چلے سید جان تفضل محمد العالم حمد صلوات محمد العالم حمد محمد العالم حمد محترم علماء کرام تمام جماعتوں کے پرمک حضرات اور کمیٹی کے ممبران ہمارے بزرگ نوجوان اور بچوں سلام علیکم مجھے اس بات کا اچھی طرح سے حساس ہے کہ دس بچ کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ لوگ قسم خدا کی لائق مبارک بات ہیں اتنے صابر ہیں آپ لوگ کہ جس طرح سے بٹھے تھے اسی طرح سے بٹھے ہیں میں سلام کرتا ہوں آپ کے صبر کو اور آپ یقین مانیے کہ میں بہت زیادہ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا کیونکہ جو حال جو حالت آپ کی ہے وہی میری بھی تھی میں چند اشار پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا چونکہ کل میں ہندوستان واپس جا رہا ہوں پتہ نہیں میں آپ لوگوں کی خدمت اس طرح سے کر پایا جس طرح سے آپ نے سوچا تھا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن کوشش میں نے پوری کی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ حق جو ہے مدھت کا وہ ادا ہو سکے اگر کہیں سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو میری جانب سے تو مجھے معاف فرمائیں ایک بردرود پڑھ دیں محمد و عالمون اللہ 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 میں بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کہے میں بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کہے شہر دیکھیں ایک بھتیجا ایک بہو ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نوریں ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نوریں چادر چادر تطہیر میں کنباب تالب کہے چادر تطہیر میں کنباب تالب کہے بہو 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 جنگے میں ایک مطلع اور تین چار شیر حاضر کر رہا ہوں یہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں کئی دنوں سے میں اسے پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ذہن میں آ نہیں رہا تھا کبھی وقت ہو جا رہا تھا کبھی آج میں کوشش کر رہا ہوں پس ایک مطلع اور تین چار شیر ایک مصرہ ہوا تھا ہمارے یہاں کہ دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی دو قدم دو قدم دو پگ دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی یہ مصرہ تھا میں حاضر کر رہا ہوں بہت جلدی جلدی دیکھیں سماعت کر میں مطلع مہربان جب بھی ان آنکھوں پہ مشیت ہوگی مہربان جب بھی ان آنکھوں پہ مشیت ہوگی مہتاب شب غیبت کی زیارت ہوگی مہتاب شب غیبت کی زیارت ہوگی جب امام آئیں گے تو کیا کیا ہوگا یہ میں نے روشنی ڈالنے کوشش کی ہے مہتاب مہتاب شب غیبت کی زیارت ہوگی آتے ہی زندہ پتوں کو وہ کریں گے باہے آتے ہی زندہ پتوں کو وہ کریں گے باہے نئے انداز سے کعبے کی تہارت ہوگی نئے انداز سے کعبے کی تہارت ہوگی یا امام یا امام سلام سلام یا امام یا امام الحسن یا امام حسن حجیل حضور یا امام حسن یا امام حسن حجیل حضور 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 امام زمان آواز بلند سلام اللہ حضور آتے ہی زندہ پتوں کو وہ کریں گے باہے نئے انداز سے کعبے کی تہارت ہوگی اور سارے دریا اسی حسرت میں بہا کرتے ہیں ایک روز اپنی بھی موجوں پہ عبادت ہوگی ایک روز اپنی بھی موجوں پہ عبادت ہوگی اور پھر وہی منجر میراج نظر آئے گا دو قدم آگے نبوت سے مام دو قدم آگے جس کے جد نے کعبے کو بنایا جس کے جد نے کعبے کو بچایا آپ کعبے میں اسی کا ذکر نہیں کر سکتے ذکر شعبیر پہ ہے آج جہاں پابندی وہی شعبیر کے بیٹے کی حکومت ہوگی ذکر شعبیر پہ ہے آج جہاں پابندی وہی شعبیر کے بیٹے کی حکومت ہوگی اور سرحد روک نہ پائے گی ازاد آروں کو سرحد روک نہ پائے گی ازاد آروں کو کربلا والوں کی کعبے میں جماعت کربلا والوں کی کعبے میں جماعت ہوگی کربلا والوں کی کعبے میں جماعت ہوگی اور یہ بن خاص طور سے بیدو عطی فتو پا اترا او نو فتو بے بازو سب سے پہلے تم ہی لوگوں کی زیافت ہوگی زیافت یعنی مہمان نوازی ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا ادھر سے فتو 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 بیدعتی فتو پا اترا او نہ فتو بازو سب سے پہلے تم ہی لوگوں کی زیافت ہوگی اور ظلف قار ایک زمانے سے بہت پیاسی ہے زلف قار ایک زمانے سے بہت پیاسی ہے یہ تصور بھی نہ کرنا کی ریعیت ہو یہ تصور بھی نہ بار زندہ بار بردہ بار زندہ بار جنگ فرمائے گا جب منتقی میں خون حسین پوری عباس علمدار کی حسرت ہو جنگ فرمائے جب منتقی میں خون حسین پوری عباس علمدار کی حسرت ہوگی تیغ تیغ در کی گھٹا اٹھی تو سر برس گے تیغ ہے در کی گھٹا اٹھی تو سر برس گے اس قیامت کے بہت بعد قیامت ہو اس قیامت کے بہت بعد قیامت ہوگی بہت جلی جلی میں اپنا سفر تیہ کر رہا ہوں اس قیامت کے بہت بعد قیامت ہوگی غیبتیں جو شہ غیبت کی کیا کرتے ہیں غیبتیں جو شہ غیبت کی کیا کرتے ہیں پردہ اٹھے گا تو ان لوگوں پلانت ہو پردہ اٹھے گا تو ان لوگوں پلانت ہوگی ہر ازاد آرے حسینی یہ کہے گا نایاب پاؤں چھولے دو سرکار نایت ہو سرکھے تو نایت کامنا چکا خ confronted سرکر من اس خوال عر poverty مل اٹھے لائیت لائیت نایت موسیقی